بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تین اور چار سوال کاپی پر لکھیں گے پہلا سوال عید کے دن فیضان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی تھی ٹھیک ہے پھر ہے فیضان نے اپنی عیدی کا کیا استعمال سوچ رکھا تھا پھر فیضان میلے میں کس طرح لطف اندوز ہوا اور پھر فیضان کی طبیعت کی خرابی کی اصل وجہ کیا تھی یہ چار سوال جو ہیں ہم اپنی کاپی پر لکھیں گے تو اب ساتھ میں اپنی اردو علیف کی کاپی کھولیں اس پر سب سے پہلے آج کی تاریخ آج ہے بچوں گیارہ آگست دوہزار بیس جماعت کا کام دن ہے منگل کا سبق پھیکی کچھڑی آپ لکھیں گے پھر ذرگرمی آپ لکھیں گے ٹھیک ہے سوالوں کے جواب لکھئے پھر سب سے پہلا سوال عید کے دن فیضان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی تھی جواب میں عید کے دن فیضان کو سب سے زیادہ خوشی عیدی ملنے کی تھی ٹھیک ہے بچوں یہ پہلے سوال کا جواب پھر ہے فیضان نے اپنی عیدی کا کیا استعمال سوچ رکھا تھا ہم نے پڑھائی میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کتب میلے سے کتابوں کا ارادہ تھا ٹھیک ہے تو جواب فیضان سوچ رہا تھا کہ وہ عیدی کے پیسوں سے عید ملن پارٹی میں لگنے والے کتب میلے سے اچھی اچھی کتابیں خریدے گا پھر سوال نمبر تین ہے فیضان میلے میں کس کس طرح لطف اندوز ہوا فیرست بنائیے یعنی اب ہم نے وہ ساری چیزیں لکھنی ہے جو فیضان نے میلے میں جن چیزوں کو انجوائے کیا تھا ٹھیک ہے ان سے لطف اندوز ہوا نمبر ایک فیضان نے اونٹ کی سواری کی نمبر دو جھولے لیے نمبر تین چٹ پٹے چھولے اور دئی بڑے کھائے نمبر چار مزے دار حنیم اور بریانی بھی کھائی نمبر پانچ تھنڈے مشروب بات پیئے نمبر چھے گرمہ گرم پاپ کون کھائے نمبر سات رنگ برنگا تھنڈا تھار گولا گنڈا چوسہ اور آئس کریم بھی کھائی یعنی یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو ہے فیضان میلے میں لطف اندوز ہوا ٹھیک ہے آگے سوال نمبر چار ہے فیضان کی طبیعت کی خرابی کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا تھی جواب فیضان کی طبیعت کی خرابی کی اصل وجہ اس کا چٹورہ پن تھا یعنی ایک چیز کے بعد دوسری چیز دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتی وہ چیزیں کھاتا گیا ٹھیک ہے جو کہ اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ تھی ٹھیک ہے بچو یہ ہمارے سرگرمی نمبر ایک کے چار سوال تھے جو ہم نے آج کرنے تھے ٹھیک ہے ہمارا آج کا جو لیکچر تھا جو کام تھا وہ یہیں پہ ختم ہوا بچو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور بہت ساری نیک دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ بہت ساری نیک دعاوں کے ساتھ